ماں بیٹے نے اکم رمضان کو اپنا سفر شروع کیا اور دونوں سواد، کالام سے کیلاز، چترال، پھر وہاں سے گلگت، منزہ، دیوسائی کا چکر لگا کر ناران سے ہوتے ہوئے واپس اپنے گھر پہنچ چکے ہیں ہم دیوسائی نیشنل پارک میں ہیں، یہ شیوسر جھیل کے پاس ہیں، سامنے نانگا پرپر بھی نظر آرہا ہے، آپ سارا نظارہ چیک کر سکتے ہیں، ہر طرف برف ہی برف ہے قدیر گلانی کے مطابق اس سفر کا مقصد دنیا کو یہ بتانا تھا کہ پاکستان ایک پر ام ملک ہے جیسے میں نے کہا کہ اس وقت قدیر گلانی اور کبرہ بی بی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں کیونی سے پوچھتے ہیں، کیسا رہا سفر؟ بہت بہت شکریہ وقت دینے کا اسلام، والیکم سلام، والیکم سلام، اچھا تو آپ موٹر سائیکل سے ہمارے سٹوڈیو پہنچے ہیں دونوں، جی، بالکل، لاہور سے ہم نے بائک کا ٹور سٹارٹ کیا تھا، آپ تک ابھی تک بائک پہ ہی ہیں بائک پہ ہی ہیں، اچھا، آنٹی آپ کھاتی کیا ہیں، مطلق اتنا خطرناک سفر شمالی علاقوں کا اور پھر اتنی تیز برف، اتنی سزیادہ برف، بلا کی سردی، کیا کھاتی ہیں، ڈر نہیں لگا؟ کچھ نہیں کھاتی، بس ہوئی، کچھ خاص کھاتی ہیں تو ہمیں بہت خاص کھاتی ہیں نہیں، بہتا کچھ خاص نہیں کھاتی ہیں، بس ہوئی جو عام روٹین کے مطابق ہیں لیکن اس عمر میں جیسے شفاہ نکالا ہے کہ بہت سارے نوجوان لوگ وہ ڈرتے ہیں کہ بائک پہ جائیں گے، ایسے علاقوں میں جہاں سڑکیں ہر جگہ اچھی نہیں ہوتی بہت خراب ہے، خراب ہے، ڈر نہیں لگا؟ نہیں، بیٹے کی ڈرائیونگ پہ اعتوار تھا؟ بائکر اچھا، بائکر اچھا، بائکر اچھا، آپ تو یہ کہیں گے، ڈانٹی نہیں تھی کبھی اگر غلط ڈرائیونگ کرتے ہیں؟ ہی لگتی تھی پیچھے سے ایک کتنی لگ چکی ہے اس سفر میں آپ؟ اچھا، دو، تین تو لگی ہے، صحیح؟ صحیح؟ مزاق میں کوئی بات کر رہا ہوں تو تب تب لگتی تھی بیسے نہیں بائک ٹھیک رہی ہے، ٹھیک چلا لیتے ہیں، آمچہ اچھا، گھر میں یہ بات پہلی دفعہ، کیا آنٹی نے خود کہا تھا کہ میں جانا چاہتی ہوں مجھے لے کے جاؤ یا ایسے ہی کبھی ذکر کیا تھا کہ یہ خوبصورت علاقے ہیں جانا چاہیے تو آپ کا سجیشن تھا کہ ہم چلتے ہیں لاس شیپ ٹیمپر کی بات ہے کہ بڑی سے کچھ دس دن پہلے ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے ایک ڈاکومنٹری چل رہی تھی اس پہ دکھا رہے تھے کہ لیک سیفل ملک وغیرہ تو والدہ نے کہا تم نے مجھے ناران دکھایا لیک سیفل ملک نہیں دکھائی تو تھوڑا ایکسپینس کا پرابلم کی وجہ سے میں نے کہا مرے پاس گاڑی کا نہیں ہے بائک ہے تو بائک میں نے دوست سے ادھار لی اور ان کو ساتھ لے گیا ان کو میں نے کہا کہ چلیں آپ بس پہ چلے جائیں میں بائک پہ آجوں انہوں نے کہا تم جا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں جا سکتی تو میں کہا ٹھیک ہے اگر جا سکتی ہیں تو ٹھیک ہے جیمز بارڈ ہے آنٹی کے لئے اور الحمدللہ جی ہم راستے میں ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا حالانکہ ہمیں چھوٹ ہو گئے رہا بھی آئی لیکن امی نے کہا اسی زفر پہ کس پہ پہ پہلے والے پہ ہمیں دونوں کی نیز پہ چھوٹ آئی تھی لیکن امی نے کہا یہ کوئی بات نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تم کیری آن رکھو میں نے بڑے بھائیوں سے ڈرتے ہوئے میں نے کہا وہ اب ڈانٹیں گے تو ہم نے کیری آن رکھا ہم نے لیک سیفل میں دیکھ کے باؤسر ٹاپ جانا تھا لیکن جل کھٹ پہ پہنچ کے میرا تھوڑا سا ڈیسیجن چینج ہوا موسم کے لئے تھا میں نے کہا نوری ٹاپ جانا چاہیے باؤسر ٹاپ تو ہر کوئی دیکھتا ہے نوری ٹاپ دکھاتا ہوں والدہ کو وہاں فلارز ریڈ کلر کے ہوتے ہیں بلو کلر کے ہوتے ہیں تو وہاں زیادہ ایکسائیٹمنٹ تھی تو میں والدہ کو اس طرف لے گئے پھر ادر سے ہم شاردہ میں نیلم ویلی میں اترے اور تین دن میں ہم نے یہ ٹور کمپلیٹ کیا جی بہت سب جگہ میں کوئی ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جو زیادہ پسند آجاتی ہے نہیں بس وہی دھیلے مغیرہ جو ہے اور وہ جہاں واپس ہی آئی ہے دیوسائی وہ بہت خوبصورت مجھے لگا ہے اور میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اللہ ذات پاک نے ہم لوگوں کے لئے بہت اچھا پاکستان میں دیا ہے اور دیکھنا چاہیے اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی طرف سے بلکل بلکل اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ نے ہم نے یہ ٹور بسکلی سٹارٹ کیا تھا لاہور سے تو میرا ارادہ تھا کہ اٹھائیس دن میں ہم نے پورا نورت کور کرنا ہے میں نکلا ہوں فرس رمضان سے اور ہم کالام گئے تھے پہلے دن میں اور ویری فرس ٹے مہرڈان لیک پہ گئے ہیں وہاں سنو فال ملی ہمیں یعنی کہ ایک پہلے دن مل گیا تھا ویلکم ہو گیا تھا ہاں برف نے کیا ہمیں وہاں پہ انوائٹیڈ تھے ہم ادنان بھائی کے اس کے بعد ہم کمرات میں گئے ہیں کمرات میں بھی ہم انوائٹیڈ تھے اور کمرات ایک بہت خوبصورت ویلی ہے ہر ایک کو جانا چاہیے ان میں صرف تھوڑی سی ویلی میں یہ پرابلم ہے کہ جو ٹمبر کٹنگ ہو رہی ہے یہ رکوانی چاہیے گورنمنٹ کو یہ اگر آپ آواز اٹھائیں کیونکہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا دو چیزیں ہیں جس کے لئے میں ضرور آواز اٹھانا چاہوں گا ایک ہم لوگ وہاں جاتے ہیں اور کچھرا ڈالتے ہیں کچھرا ڈالتے ہیں بالکل یہ اپنا انوائرمنٹ خود خراب کر رہے ہیں اور سیکنڈ جو ٹمبر مافیا کمرات ویلی میں اور اتروڑ پاس اور کشمیر میں میں نے خود دیکھا ہے کٹنگ اتنی زیادہ ہے جس کا کوئی حساب نہیں آج وہ کٹ کے لے جائیں گے ہم اپنے بچوں کو کچھ نہیں دے سکتے اس کو سیو کرنے کے لئے گورنمنٹ کو کوئی پالیسیز بنانی چاہیے ہیں وہاں سے خیر کمرات سے ہم پھر کالاش چلے گئے تھے کالاش میں والدہ کے ساتھ میں نے بچوں وغیرہ کی تصویریں بھی لیں ان کے کلچر وغیرہ ان کا جو میلہ ہوتا ہے بہار کا اس وقتا جب آپ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے رمضان میں ہی چھوٹیاں ہوتی ہیں یا محرم میں میں ویڈنگ ڈیکور کا کام کرتا ہوں اچھا ویڈنگ ڈیکور کا کام کرتے ہیں تو یہ جو آپ لوگ چائنا بارڈر سائٹ پہ بھی گئے ہیں آنٹی چینی مینے سے بھی مل کے آئی ہیں چینیوں سے انہوں نے بلکہ ان کے ساتھ تصویریں کی چوائی تھی اور ایک تصویر ہمارے پاس بھی ہے سب سے مشکل ہمارا اس ٹریک میں دو جگہ تھی ایک ہم نے جو مستوچ سے شندور پاس کو کروس کیا تھا تیرو تک یہ راستہ فور بائ فور ہے اور ہنڈرڈ پرسنٹ فور بائ فور ہے اور آپ نے موٹر سائیکل پہ کیا بائک پہ ہم نے کروس کیا ہے فیڈ اپ ہو گیا تھے ہم تیرو اتر کے پھر ایک گھنٹا ایک گھنٹا رکھ کے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ذرا گپ شپ لگائی اور پانی میں مچھلی ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش بھی کی تو اس میں ہم پھر ریلیکس ہو گئے اور پھر ہم یاسین ویلی تک گئے اس کے بعد ہم گلگت گئے ہنزہ گئے پھر رکنے کا نام نہیں تھا یاسین ویلی میں بھی ہمارے ماشاءاللہ گیسٹ کا شرف بکشا شاہد بائی تھے اسی طرح گلگت میں افضال بائی تھے اچھا تو اگر یہ جو خطرناک راستے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے فور بائ فور تھا اگر ایسے کسی سنسان موڑ پہ یا کسی سنسان سڑک پہ آپ کی بائی وغیرہ خراب ہو جاتی یا پنکچر ہو جاتی تو پھر کیا کرتے آپ الحمدللہ میرے پاس سامان تو سارا تھا لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارا سنگل پنکچر بھی نہیں ہوگا باقی بائیک کو تو کوئی مسئلہ ہوتا یا نہ ہوتا یہ میری والدہ کی دعائیں تھی ساتھ بلکہ دعا ساتھ ہی چل رہی تھی تو باقی فیبلی والے کہتے ہیں کہ امی کو لے گئے ہیں آپ تو اب اگلی دفعہ ہمیں لے کے جائیں میں اپنی وائیف کو دوں گا میں سلوٹ کرتا ہوں اس لیڈی کو کہ وہ ہر جگہ پہ میرا ساتھ دیتی ہے وہ بیمار تھی چترال میں تھا اور مجھے کال آئی کہ اس کی طبیعت کافی خراب ہے وان او فور اس کو ٹمپریچر سا تو میرا تھوڑا سا دل پھکا بھی ہوا ہے میں نے اس کو کال کی تو وہ کہتی کوئی بات نہیں میں میڈسین لے رہی ہوں اور میں ٹھیک ہو جاؤں گی آپ اپنا ٹرپ جاری اکھو میں سلوٹ کرتا ہوں آج بھی وہ بیمار ہے لیکن اس نے اس کو لے کے جاتا رہتا ہوں اس چیز کو میں پبلک لی نہیں لاتا سوشل پہ نہیں لاتا بچوں کو بھی لے کے جاتا رہتا ہوں تو کبھی کوئی ایسا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کسی نے دنیا میں اور کسی بندے نے یہ ریکارڈ بنایا ہو کہ بڑی عمر کی والدہ کو بائک پہ بٹھا کے اس طرح سے خطرناک مونوں پہ پھرایا ہو انہوں نے میری والدہ سیونٹی ون یئرز کی ہیں اس وقت اور میں نے آج تک کسی جگہ کسی فورم پہ یہ چیز نہیں دیکھی کیونکہ میں کافی لوگوں سے بائکر سے اور ٹوریزم سے انوالو ہوں بچپن سے ہی مجھے شوک تھا تو کسی کو نہیں دیکھا جو اپنی والدہ کے ساتھ اور اتنی ایجرڈ والدہ کے ساتھ ٹورز کرے اور الحمدللہ ہم نے پاکستان میں تینوں ماؤنٹن رینجز میں سفر کیا ہے ہندوکش ہندوکش میں کراکرم میں اور ہمالیا میں ہمالیا میں میرا پلان تھا کہ کراکرم کو سکردو میں بھی لیکن وہ سکردو میں تھوڑی سی سنو کی وجہ سے کافی کیچڑ بھی تھا میں نہیں جا رہا تھا کہ ساتھ والدہ بھی فاس جائے سردی کافی تھی اب میدانی علاقوں کی طرف بھی کچھ ہے جانے کا پلان کراچی بائی روڈ موسم بہتر ہو جائے اچھے موسم سے آجے میں سمندر کا وہ سوچے ہوں میرے ساتھ پلان ہے انشاءاللہ کراچی اور دوادر کا امی نے کہا ہوا ہے اللہ پورا کرنے والا ہے ہم تو کوشش کریں گے انشاءاللہ جائیں تو دیکھتے ہیں اسٹور میں ایک چیز اور میں بتا دوں کیا سیکھا ہے سیکھا تو بہت کچھ ہے لوگ اتنے پرخلوس ہیں گلگت بلتستان مظفر آباد یاسین ویلی میں ایسے جیسے ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں مجھے کہیں بھی فیل نہیں ہوا کہ ہم راستے چلتے ہیں تو وہ پوچھیں گے آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے آپ نے روزہ نہیں رکھا سفر میں آپ نے روزہ نہیں رکھا آپ کو چاہے شاہے پلاتے ہیں یعنی کہ نہ صرف جگہیں پلکشش ہیں لیکن لوگ بھی بہتر ہیں لوگ بھی بہتر ہیں دل ان کے بہتر ہیں ہمارا پاکستان بلکل پور امن ہے ایک ہی رہا ہے میں پوری دنیا کو دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں نہ چاہتے ہیں بلکل فری ہو کے آئیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی ڈر کے خوف کے کیونکہ میں نے سوات میں اس سے سٹارٹ اسی لئے لیا تھا کہ یہ علاقہ بہت زیادہ دہشت جردی کی ضرورت میں رہا ہے تو میں نے اسی طرف سے سٹارٹ دیا والدہ نے سنسان سڑکوں پر بھی سفر کیا ہے الحمدللہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا آخری آپ ایک جملے میں کچھ پیغام دینا جاتی ہیں پس یہی کہتی ہوں کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے ملک کو دیکھو اپنا ملک بہت خوبصورت ہے اور دلیل لوگ بھی ہیں اور وہ ہمدارد بھی ہیں وہاں کوئی چوری کوئی ڈکیتی کوئی کوئی ڈار ہی نہیں ہے اور جانا چاہیے اور جانا چاہیے ہم بھی کچھ پلان بناتے ہیں بائک پہ بائک پہ وہ بھی بائک پہ لیکن بائکر بھی اچھا ڈونے ہیں نا ہمیں بہت بچک رہا آپ دونوں کا وقت دیا اور آپ کا سفر ختم ہونے والا ہے اس کے لئے بھی گوڈ لک اچھا ہی گوز رہا ہے ناظرین لیتے ہیں بریک اور ہمارے ساتھ رہے گا بھی پروگرام میں بہت کچھ باگتی ہے مر آپ کو ایک موسٹ میکانک مل رہا تھا بلکل فری او اچھا اچھا تو میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا میں نے اس کے لئے ایک بڑا اچھا رشتہ تلاش کر لیا ہے اببہ حضور شور نہ مچانا یہ تمہیں مجھے کہاں پسا دیا شور نہ مچانا بکلیک نہ ہو جائے ہماری چھوٹی بیٹی تمہارا موں کالا کرنے پہ تھولی ہوئی ہے نہ ہو جائے ہماری چھوٹی بیٹی تھوٹ چھوٹی بیٹی پس طلی